بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لائن وزڈم دوستو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے ٹویلف ٹیبلز کے بارے میں اہم ٹاپک ہے رومن لیگل سسٹم کا اور پاسٹ پیپرز میں بہت مرتبہ یہ کسٹن ریپیٹ ہوا ہے اور اگر شارٹ نوٹس آتے ہیں تو اس کے اندر ٹویلف ٹیبلز کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے اور ان کو ٹویلف ٹیبلز کیوں بولتے ہیں اس کا رومن لیگل سسٹم سے کیا تعلق ہے اور اس کا لیگل سسٹم جو بیسک لیگل سسٹم ہے اس سے کیا تعلق ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور ذرا یہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر یہ کسٹن پاسٹ پیپر میں آتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے اور اس کے اندر کیا لکھنا ہے کیونکہ میری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے آپ کو اگزیم کے اندر میری لیکچر سے ہیلپ ملے آپ کو پتا ہو کہ میں نے کہ یہ کسٹن آتا ہے تو کس طرح لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کا جو بیسک کونسیپٹ ہے وہ بھی کلیر ہو جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں اچھا دوستو سب سے پہلے آپ نے انٹرڈکشن دینا ہے انٹرڈکشن میں کیا لکھنا ہے انٹرڈکشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جی یہ جو ٹویلپ ٹیبلز ہیں یہ اس کی یہ اتنی اہمیت کا ایک ایکچولی یہ قوانین تھے یہ قوانین ہیں یہ بارہ ٹیبلز تھے تختیاں تھیں براؤنس کی کانسین کی جس کے اوپر قوانین لکھے گئے تھے رومن ایمپیر کے اندر جب رومن ریپبلک بنایا یا اس سے پہلے جب یہ کنگڈم بھی تھا تو بعد میں یہ جو رومنس نے جتنی قوانین تھے ان کے پاس انہوں نے ان کو لکھ چھوڑا ان کو تختیوں کے اوپر ٹیبلیٹ کے اوپر لکھ دیا اور دیکھیں جب آپ قوانین کو لکھتے ہیں تو وہ کوٹی فائے ہو جاتے ہیں جب ایک کوئی قانون آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے اس کو لکھا نہیں ہوا آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا ہوا تو اس کی کوئی خاص ایسیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ وربل ہوتا ہے بعض وقت آپ بول بھی جاتے ہیں بعض وقت آپ اس کو منپیلیٹ کرتے ہیں اپنے استعمال کرتے ہیں لیکن جب کوئی قوانین لکھا جاتا ہے یا کوٹی فائے کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو ٹویل ٹیبلز ہیں اگر آپ نے انٹرڈیکشن دینا ہے تو انٹرڈیکشن میں آپ نے اس کی ایک اہمیت بتانی ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے رومن لیگل سسٹم کے اندر جس طرح امریکن کانسٹیوشن کی ہے جس طرح بل آف رائٹس کی ہے یہ بڑے قوانین تھے بل آف رائٹس جس کے اندر انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ انسان کے یہ حقوق اس کو ملنے چاہیے حکومت کا کیا کردار ہوگا اس کے بعد کیا پاور ہوگی بلکہ آپ اس طرح سمجھیں جس طرح پاکستان کا آئین ہے 1973 کا کانسٹیوشن بلکل اسی طریقے سے ٹویلو ٹیبل کی اس طرح کی ایک اس کی امپورٹنس تھی رومنس کے اندر اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی دوسرے کامانین بنے تو اس کی جو ایکچولی بنیاد تھی جو بیسز تھی وہ ٹویلو ٹیبلز تھے سب نے اس کو ٹویلو ٹیبلز کو استعمال کیا اس سے انسپریشن لی اور اس سے ملتے جلتے قوانین انہوں نے استعمال کیا تو فور ففٹی ون سے لے کر فور ففٹی ون سے لے کر فور ففٹی بی سی کے درمیان اس کو بنایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ رومنس کے فرسٹ ریٹن لاؤز ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ لوگوں نے کبھی فوکس کیا ہو تو ہم زیادہ تر لیکل سسٹم میں اس قوانین کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں جو ریٹن میں ہوتے ہیں اصل مسئلہ قوانین کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ قوانین نہیں تھے قوانین تو بڑے ہوتے تھے لیکن کبھی کسی نے اس کو کوڈیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی سو رومنس کے اندر پہلی مرتبہ جو قوانین کو لکھا گیا کوڈیفائی کیا گیا وہ تھے ٹویلو ٹیبلز اور ان ٹویلو ٹیبلز کے اندر جو بارہ تختیاں تھیں ان کے اندر زیادہ تر پریویٹ لاؤز پریویٹ لاؤز جیسے دو لوگوں کے درمیان جو قوانین ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں سیول کیسز نہیں ہوتے دوستو پراپٹی کے ایشوز ہوتے ہیں شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں انہیریٹنس کا معاملہ ہوتا ہے ڈیوارس کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ قوانین تھے اور یہ جو تھے جتنے بھی رومنس تھے سب کے اوپر اپلائے ہوتے تھے سب کے لئے برابر تھے کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جتنے بھی پاکستانی ہیں جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے اور سب کے اوپر برابر لاغو ہوتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے دوستو رومنس کے اندر یہ جو ٹویلو ٹیبلز تھے یہ لاغو ہوتے تھے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹرودکشن اب میں اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جی ٹویلو ٹیبلز ایک ایسے ریٹن قوانین تھے قانون تھے کوڈز تھے رولز تھے کچھ بھی آپ بول دیں جو رومنس کے اندر لکھے گئے ان کی ایسی ایم ایت تھی جس طرح امریکن کانسٹیٹویشن کی ہے بل آف رائٹس کی ہے اور اس کے بعد رومنس کے اندر جب دوسرے قوانین بنائے گئے تھے تو ایکچولی ٹویلو ٹیبلز کو نظر اس کو ذہن میں رکھ کے بنائے گئے تھے اور یہ اس کی بنیاد یہ اس کی بیسز ہے جس طرح ایک بللنگ کی بیسز ہوتی ہے نا دوستو ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے رومن لیگل سسٹم کی اگر آپ اے بی سی اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹویلو ٹیبلز کو دیکھ لیں اور دوسرا اس کے اندر پریویٹ لاؤس کا زیادہ ذکر تھا جو لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس کی ڈسکیشن کی گئی تھی کہ آپ نے کس طرح مطلب قانون کو لے کے چلنا ہے کس کے اوپر کیا رائٹس ہیں کسی کو کس قرائم کو کیا سزا ملے گی قوانین کا مسلم یہی ہوتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں بتانا کہ اس کے اوپر یہ قانون بنے اگر آپ اس کو یہ جرم کرو گو تو یہ سزا ملے گی اگر یہ اچھا کام کرے گا تو آپ کو یہ یعنی کہ فیسیلیٹی یا بینیفیٹ ملے گا سو یہ تو ہو گیا اس کا انٹروڈکشن یہ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے یہ دیکھیں اس طرح کے ٹیبلز رومنس کے اندر پائے جاتے تھے یہ کل بارہ ہیں یہ براؤنز کی ٹیبلیٹس تھی تختیاں تھی براؤن ایک میٹل ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کپر ہوتا ہے یلوش کلر کا ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر یعنی کہ لکھا گیا تھا اور پھر یہ تصویر دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ تھے جو ٹیبلز تھے وہ ایک جو پابلک پلیسز تھے وہاں پہ یہ لگائے جاتے تھے اگر کوئی لڑک بندہ جرم کرتا تھا یہ کرتا تھا تو اس کو وہاں پہ لے کے آتے تھے اور اس کو دیکھاتے تھے کہ یہ دیکھو جی اس کانوم کے تے تمہیں یہ سزا ملنی چاہیے اور اگر کسی کا کوئی پرابلم ہوتا تھا جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی بتاؤ یہ کس کانوم کے تے تو اس کو جی کھینچ کے لے کے آ جاتے تھے اور دیکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں جی فلان ٹیبلیٹ ہے جو فلان تختی ہے یا تیسری یا چوتھی ہے کیونکہ بارہ تختیاں تھی تو کسی بھی تختی کے اوپر جو بھی کوانین اس سے ریلیٹڈ لکھا ہوتا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ لکھا ہوا ہے جیس طرح اس تصویر میں دکھایا گیا ہے دوسرا اس زمان میں آپ کو پتہ ہے اتنی پاپولیشن نہیں تھی بہت کم پاپولیشن تھی سو یہ بڑا ایزیلی منیج کیا جاتا تھا اور زہاری بات ہے اور بڑی کم تعداد میں لوگ رہتے تھے چھوٹے چھوٹے کسبے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے یعنی کہ سٹیز اور شہر تھے تو اسی لیے یہ مطلب ایک ہی دو بڑی پبلک پلیسز ہوتی تھی جہاں پہ یہ لگائے جاتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آخر اس کو بنانے کی ٹوئرل ٹیبلز کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی وجہ کیا ہے تو آپ لوگوں کو میں پہلی بھی اپنی ایک ویڈیو جو ہمارا رومن لیگل سسٹم کے اوپر ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں دو قسم کی کلاس کلاس ہوتی تھی دو قسم کے لوگ رہتے تھے دو قسم کا گروپ ہوتے تھے جس طرح ہمارے ہاں ایک اپر کلاس اور ایک لور کلاس تو اپر کلاس کو بولتا تھے پیٹریشنز اور جو لور کلاس تھی جس میں مزدور تھا بیچارہ تو اس کو بولتے تھے پلیبینز ایکچولی اب ہوتا یہ تھا جو اپر کلاس تھے اس کے تو بڑے مزے تھے ان کا کھانا پینہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں بلکل اسی طریقے سے جس طرح آج ہوتا ہے دوستو آج بھی آپ کو پتا ہے جو باسر لوگ ہوتے ہیں مالدار لوگ ہوتے ہیں پولیٹیشنز ہیں بیروکریٹس ہیں وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہے ان کو زیادہ یعنی کہ سہولت حاصل ہے اس کمپیرٹو ایک عام بندے سے جو غریب ہے بیچارہ میڈل کلاس میں جس کی جو چھوٹی سے سیلری ہے کوئی دکاندار ہے چھوٹا سا بندہ جو کاروبار کرتا ہے چھوٹے لیول پہ تو اس کو بڑے پرابلمز ہیں لیکن جو اپر کلاس ہے ان کو زیادہ سہولیات موجود ہیں تو ہوا یوں کہ جو لوگر کلاس کے لوگ تھے جن کو پلیبینز بولتے تھے رومن کے اندر انہوں نے جناب جو ہے نا آواز اٹھائی انہوں نے کہا جی آپ ہمیں حقوق دیں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے مطلب یہ تھا کہ ایٹی پرسنٹ تو وہ ہوتے تھے اور ٹونٹی پرسنٹ جو ہے نا پیٹریشنز ہوتے تھے اپر کلاس کے لوگ ایلیٹ قسم کے لوگ تو انہوں نے ان کی ساری چیزوں کو پر کنٹرول کیا ہوا تھا ساری مزدوری محنت یہ کرتے تھے سارے ملک کو یہ چلاتے تھے روزگار یہ پیدا کرتے تھے کھانے پینے کے چیزیں یہ مہیا کرتے تھے لیکن جو ایاشی جو تھی وہ اپر کلاس کی تھی تو بہرحال پلیبینز نے ایک تحریک شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جی بڑا کچھ ہو گیا اب ہمیں قانون دیں ہمارے مسائل بڑھ گئے اور جو امیر لوگ تھے پیٹریشنز اور جو کامن پلیبینز تھے مزدور لوگ ان کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہو گیا ایک تنازہ شروع ہو گیا اور ایک سمجھے انقلاب آنا شروع ہو گیا تو بہرحال اس کے نتیجے میں آخر کار پھر کچھ قوانین بنائے گئے تاکہ چیزوں کو قانون کے تحت لے جائے اور سب کے اوپر ایک برابر قسم کا قوانین بننے چاہے اسی طریقے سے پھر جو ٹویل ٹیبلز ہیں اس کا ایک کانسیپٹ آیا اور ایک قوانین بنائے گئے ان کو لکھا گیا اور جناب ان کے اوپر ہر چیز درج تھی کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی اور یہ دونوں کلاسز کے اوپر جو یہ پیٹریشنز تھے یہ جو ایلیٹ قسم کے باثر لوگ ان کے ہاتھ میں ہر چیز کنٹرول میں تھی مطلب کوئی اگر جرم بھی کرتے تھے تو وہ پیسے دے کے جج وغیرہ کو خرید لیتے تھے کازی کو خرید لیتے تھے تو سارا ظلم بیچارہ ان کے ساتھ ہوتا تھا کیونکہ کمانین تھے ہی نہیں کانون چھہا ہی نہیں تو بارال پھر پیلیبینز جو عام لوگ تھے کامن پیپل تھے انہوں نے جب یہ تحریک شروع کی تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو ٹویلو ٹیبلز ہیں یہ وجود میں آئے اچھا جی ان کو بارہ ٹیبلز کیوں بولتے ہیں ٹویلو ٹیبلز تو کیونکہ یہ بارہ براؤنز کی ٹیبلیٹس تھیں اس وجہ سے ان کو ٹویلو ٹیبلز بولتے ہیں اور کس نے اس کو بنایا تو زہری بات ہے تو جو پیلیبین نے پریشر ڈالا ان کامن عام بندوں نے جب پیٹریشنز کے اوپر تو پھر ایک جی کمیٹی بنائی گئی تھی دس بندوں کی سپیشل کمیٹی جس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ جی آپ نے رومنس لاو جتنے بھی ہیں ان کو کوٹیفائی کریں ان کو لکھیں ان کو بالکل اسی طریقے سے جس طرح کانسٹیٹوشن بنایا گیا تھا ہمارا سیمیٹی تھیری کا کہ ہمارے ہاں بھی ایک دو تین کمیٹیز بنائی تھی اور انہوں نے ڈسکشن کیے مختلف کمانین جو ہمارے پاس موجود تھے ان کو کمپائل کیا ان کو کمپائل کر کے ادھر ادھر سے دیکھ کے اور اسلامی کلاوس کو بھی دیکھا اور یورپین اور جو بریٹش کے کمانین تھے ان کو بھی دیکھا سب کو کوپی کر کے پھر انہوں نے ہمارا جو سیمیٹی تھیری کا کانسٹیٹوشن بنائی تھا بلکل اسی طریقے سے اس دس بندوں کی جو ایک سپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اس وقت رومنس کے اندر اس کو یہ کام دیا گیا تھا اور انہوں نے یہ دس بندوں نے مل کے یہ کمانین کوڈیفائی کیے تھے ان کی اہمیت کیا ہے دوستو ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے سب سٹیزن برابر کھلاتے تھے اور سب کو قانون کی پروٹیکشن ملنی اور سب قانون کے سامنے برابر ہو گئے دیکھیں پچپن میں ہم لوگ کرکیٹ کھیلتے تھے تو ہم جھگڑا کرتے تھے کہ جی یہ نو بال ہے یہ وائٹ بال ہے تو ہمارے بڑے جھگڑے ہوتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے بعض وقت ان کو لکھ لیتے تھے کہ جی اگر مثال کے طور پر اس جگہ سے اگر گیند باہر جائے گی بعض وقت یہ ہو جاتا تھا کہ ہم اگر ایک کوٹ روم کے اندر کرکیٹ کھیلتے تھے تو اگر گیند کوٹ روم کے باہر جاتی تھی تو وہ آؤٹ ہو جاتا تھا اور ہم نے اس قوانین کو لکھ دیا تھا وہاں پہ دیوار کے اوپر یا کہیں کاغذ کے اوپر لکھ دیتے تھے تو اس سے یہ ہو جاتا تھا ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا تھا جب بھی ہمارا ٹینس کرکیٹ کا کوئی ٹورنمنٹ ہوتا تھا مجھے یاد ہے تو ہم نے باقیاندہ طور پر وہ پبلش کروایا تھے پرنٹ کر کے ہم رکھتے تھے لاؤس کو کہ یہ قوانین جو ٹینس کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے جو منڈ نائٹ کو ٹورنمنٹ کھیلتے تھے خصوصا رمضان کے اندر تو ہم نے وہ پوری قوانین بنائے ہوئے تھے تو ہم ان کو دیکھ کے اس کے پر عمل کرتے تھے نہیں تو جھگڑا پڑ جاتا تھا کوئی مانتا ہی نہیں تھا تو بلکل اسی طریقے سے دوستو ان ٹویلو ٹیبلز کو لکھا گیا تھا تاکہ لوگ سب مانیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو قوانین تھے وہ سب کے برابر ہو گئے سب عام سیٹیزن کو پروٹیکشن ملنا شروع ہو گئی اور کسی کا بھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس قوانین کو دیکھ کے اس کا حل نکالا جاتا تھا اچھا جی یہ ذرا فہرستے دیکھیں بارہ ٹیبل ہیں پہرے کے ٹیبل کے اندر کوٹس کا ٹرائل کا بتایا گیا ہے دوسرے میں بھی یہی ہے تیسرے میں کرز اس زمانے میں لوگ بڑا کرز لیتے تھے اور جو کرز نہیں دیا واپس کرتا تھا اس کو پھر آپ کو پتا ہے سزا دی جاتی تھی فورت ٹیبل کے اندر فادرز اور یہ جو آپ کے فیملی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پانچویں کے اندر لیگل کارڈنشپ اس کے علاوہ چھٹے کے اندر اپنے پوزیشن لینی ہے ساتویں میں لینڈ رائٹس ہیں اس کے علاوہ ٹراؤٹس ہیں سپیشل لاؤ سیکرڈ لاؤ باقی ٹیبل جو ہے گیاروان باروان میں کچھ سمپلیمنٹ ہیں تو یہ تو آپ نے ذرا ٹیبل ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے بلکل اسی کو اس طرح اس پیپر کے اندر چھاپنا ہے تو اس سے یہ ایک ایمپریشن بڑا اچھا پڑے گا اب میں آپ کو یہ جو ٹیبل ہیں یہ آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں لیکن میں اتنا اگر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو بہت زیارہ ہو جائے گا لیکن میں آپ کو ون لائنر پڑھوں گا تاکہ یہ آپ کو یاد رہیں پھر آپ نے ایکسپلین پھر اپنے الفاظوں میں کر دینا جس میں تو ویسے آپ لوگ بڑے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو صرف ایک لائن بتا دو تھوڑا سا سمجھا دو تو وہ آگے کہانی خود ہی ڈال دیتے ہیں سو اسی لیے یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں اس کو آپ نے لکھنا ہے اب میں آپ کو ون لائنر صرف بتاؤں گا میں زیادہ ڈیٹیل می دوں گا آپ کو اگر ڈیٹیل چاہیے تو بکس بھری پڑی ہیں انٹرنیٹ بڑھا پڑا ہے وہاں سے تین دین چالیں اگر زیادہ شوق تو یاد بھی کر لیں گے لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو ساری ٹیبل یاد رہیں فنگر ٹیپس پہ تو یہ ون لائنر میں نے اس کا کرکس نکالا ہے تو بس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کو یاد رہیں گے اچھا جی فرس ٹیبل کے اندر فرس ٹیبل کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوٹ کی طرف سے بلائی جاتا ہے تو آپ نے ضرور حاضر ہونا ہے سمپل از دیٹ اگر کوٹ کی طرف سے آپ کو نوٹس آتا ہے کہ جی آپ نے کل پیش ہونا ہے آپ کے پر ایک شکایت ہے تو آپ نے ضرور جانا ہے ایک نمبر پہلا ٹیبل یہ ہے صرف یہ میں آپ کو اس کا ایک من پائنٹ بتا داؤں دوسرا اگر آپ کوٹ نہیں آتے آپ وٹنیس ہیں آپ نے کسی ایک بندے نے دوسری کو مارا اور آپ نے دیکھ لیا اب آپ وٹنیس ہو تو آپ کو تین دن تک لگاتار بلائی جائے گا جب تک آپ نہیں آتے ٹھیک ہے اب تیسری ٹیبل کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کنفیس کیا ہے کہ ہاں جی میں نے کرز لیا تھا اور کرز واپس نہیں کر پایا اور اس کے خلاف ججمنٹ آتی ہے تو اس نے پھر اپنا جو کرز ہے وہ تیس دن کے اندر واپس کرنا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی سزا آتی ہے اور آپ نے کرز نہیں ہے تو آپ کو تیس دن کے اندر موقع دیا جائے گا بھئی اپنا کرزہ واپس کر جو تنہیں اس بندے سے لیا نہیں تو پھر مزید آپ کے ساتھ کروائی ہوگی یہ تیسرا ٹیبل ہے اب آتے ہیں چوتھا چوتھے گھنے تین چار چیزیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے بیٹے کو تین ٹائم جو ہے نا وہ بیچ نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے اس زمانے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو بیچتے بھی تھے غلام کر کے یا دوسرے معاملات کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ جو تھے ان کے خلاف ان کو دے دیتے تھے جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی یا جن کو مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ان کی ساری زندگی ان کی غلامی کھتے رہتے تھے تو انہوں نے کہا اگر آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تین مرتبہ سے زیادہ آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا پھر وہ مطلب آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا اس کے علاوہ اگر جو وراثت ہے اگر آپ ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جو ملکیت ہے وہ صرف اس کا جو سب سے کلوز کوئی میل ہوگا اس کو ملے گا مطلب آپ مر گئے ہیں ایک بندہ مر گئے ہے تو اگر ایک بیٹا ہے تو اس کے بیٹے کو ملے گا اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو بھائی کو ملے گا جو نیئرسٹ کلوز ریلیٹیو ہوگا کوئی بھی میل اس کو اس کی چیزیں ملے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ اب نارمل پیدا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں شکل وائز کے مطلب جسم کا کوئی حصہ وہ جو ہے نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اسی وقت مار دیں تو یہ بھی ایک قانون موجود تھا رومن کے اندر کہ اگر آپ کا بچہ اب نارمل پیدا ہوتا ہے ڈی فارمڈ ہے اچھی شکل میں نہیں ہے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کچھ اس طرح کے بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں جو ہے کسی کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے کسی کے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے یہ وغیرہ تو اگر کسی گھائٹ بہت چوٹی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اس طرح ہے تو آپ اس کو مار دیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ فیفت ٹیبل کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو فیمیلز ہے نا اس کے لئے ہمیشہ گارڈن ہونا چاہیے ان کا کوئی نہ کوئی خیال رکھنے والا ہو گارڈین ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے فیمیل مطلب آزاد نہیں تھی اس کا کوئی نہ کوئی اگر پیرنٹس میں کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی گارڈین ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے سیکس ٹیبل میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی کوئی پھل ہے کسی کوئی مطلب اس کا کوئی کھیت ہے یا اس کا فارم ہے اس کا کوئی درخت ہے اس کے پر پھل ہے وہ گر جاتا ہے نیچے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لئے جو آٹھوان ٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چوری کرتے آپ کو مار دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ جائز مارنا اگر ایک بند رات کو چوری کر ہے اور آپ نے پکڑ کے مار دیا کھنجر ہوتے تھے یا تیر ہوتے تھے یا تلوار ہوتی تھی تو اگر آپ مر گئے تو مر گئے اس میں کسی اور کسی مقدمہ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ چوروں کو آپ نے دن کے ٹائم نہیں مان رات کو خلاف کروائی کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی کی بیلنگ جلائی ہے کسی کا کھیت جلائی ہے تو آپ کو پھر اسی آگ میں مار دیا جائے گا اور دوسرا اگر آپ نے کوئی غلط کہتے ہیں وہ غلط آپ نے بتایا ہے غلط آپ نے کوئی بتایا ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ ایک پتھر ہوا تھا جس کا نام تھا جیریپین راک تو اس پتھر سے آپ سکو نیچے گرا دیا جائے گا وہ چھوٹی سی چٹان ہوا کرتی تھی وہاں سے گرا دیا جائے جو جو ہے اور دسویں ٹیبل اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے دن کے ٹائم شہر کے اندر کھیتوں کو یا چیزوں کو جلانا نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر پابندی تھی جب کوئی فوت کی ہو جاتی تھی تو اس موقع کے اوپر آپ نے کوئی رونا نہیں آپ نے زہر سے رونا نہیں ہے آپ نے آواز نہیں نکال نہیں مطلب آپ کوئی ماتم نہیں کنا آپ نے خاموش رہنا ان کے اوپر عورتوں کے اوپر یہ پابندی تھی اس کے علاوہ جو الیونتھ ٹیبل ہے اس کے اندر یہ تھا کہ پیلیبین اور پیٹریشن اپر کلاس اند دونوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی تھی اگر کسی پیلیبین چھوٹے سے مزدور لڑکے کو پیٹریشن کے امیر زیادی لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر پابندی تھی کہ یہ لوگ شادی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دوستو جو آخری ٹیبل تھا باروہ اس کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت اس زمانے میں سینیٹ تھا میں آپ کو بتائیں رومان ریپبلک کے اندر سینیٹ ہوا کرتا تھا جس طرح آج ہمارے سینیٹ نہیں ہے بلکل اسی طرح سے جس میں سارے بڑے بڑے سینیٹر بیٹے ہوتے تھے بڑے بہاثر لوگ پیسے والے لوگ پولیٹیشن کے لوگ تو اگر انہوں نے کوئی قانون بنایا ہے تو اس قانون کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے یہ وہ قانون رہے گا اس کی بہت اہمیت ہوگی اگر آپ اس کو فالو نہیں کروگے تو پھر آپ سزا دی جائے گی دوستو یہ تھے بارہ تیبل میں نے آپ کو بلکل نٹ شیل میں بتایا ہے انشاءاللہ اسے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی باقی ایکسپلین کرنے میں تو آپ لوگ ویسے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ تو اسے یہ ٹیبل کی ایک ایک لائن آپ کو یاد کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا کونسپٹ رہ تا آپ کو چیزیں یاد رہنے میں آسانی اگر آپ اس طرح یہ لکھتے ہیں تو بھائی اس کوششن کے 20 نمبر ہیں تو 20 20 نمبر ملیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا باتیں اس روم کے اندر جتنی آبادی تھی اس لحاظ سے یہ قوانین بہت بہتر تھے اس حوالے سے یہ بڑے ایڈوانس قسم کے قوانین تھے آج کے اس زمانے کو اگر ہم کمپیر کریں تو ایک تو یہ ہے اور اس سے پھر انسپیر ہوگے دوسری لوگوں نے قوانین بنانا شروع دیکھیں دوستو کوئی بھی چیز اس وقت ہمارے پاس موجود ہے جس تار یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے تو اس کی ایک ہسٹری ہے پہلے دن سمارٹ فون نہیں بنایا پہلے آپ چھوٹا بڑی level پہ موبائل بنایا پھر یہ ہوتا تھا وکی ٹوکی طریقے سے جو ریٹن قوانین تھے ان کی بھی ہسٹری ہے اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو سب سے پہلے آپ کو ہمیشہ یہ 12 table نظر آئیں گے اس کو فالو کرتے 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 صدیوں کے بعد جا کے ہم نے آج کے قوانین بنائے ہیں ہم نے ان سے سیکھ ان سے انسپیر لے یہ سمجھیں کہ اسٹیجز تھی پہلی اسٹیج دوسری اسٹیج پھر جا کے ہم آج ہمارے پاس موٹی کتابیں پڑی ہیں قوانین کی سی آر پی سی سی پی سی یہ سارے ہم نے وہی سے انسپیر لی ہے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ انسپیر کا جو بہت انسپیر ہے 12 table سے اس کے علاوہ اس کے بعد جو رومان نے کوئی اور قوانین بنائے وہ بھی 12 table سے انسپیر کیا اس سے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹس بنائیں گے اور یورپ کے اندر اور بھی جتنے بھی قوانین بنے اس کے بعد تو انہوں نے 12 table کو ہمیشہ نظر میں رکھا کہ ہم بھی اس کازی بلاتا ہے تو اس طرح چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ 12 tables ایکچولی اس نے مارٹن لوگ کو بہت انفلینس کیا لوگوں نے انسپریشن لی اور اس کو ذہن میں رکھ کے لوگوں نے نئے قوانین بنائے ان کو مزید بہتر کیا کوڈی کیا پھر ٹرائل سسٹم لے کے آئے اور سارا کچھ اس طرح دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں پہلے بھی رومن لیگل سسٹم کی ویڈیو ہے اس کے اندر یہ ڈسکس کر چکا ہوں لیکن مجھے ایک دو میسیجز ہے انہوں نے کہ سر آپ ہمیں اس دوبارہ سے بتا دیں تا کہ اگر لانگ کس چن آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح آؤپٹ کرنا ہے سو میں نے کوشش کی آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ